میڈم ہم لوگوں کا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ نو ایکسٹینشن ٹو انسی وی وانٹ الیکشن اس کے علاوہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے نہ ہم پاکستان کی فوٹبال کو رکنا چاہتے ہیں نہ ہم پاکستان کی فوٹبال کو ڈیمیج دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی غریب فوٹبالر کا نام نفقہ بنے چونکہ ان کے یہ جو ڈیلے ٹیکسک سے اس کی وجہ سے پاکستان فوٹبال کے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹل ٹیم میں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے وہ ٹیم میں دوبارہ بہال ہو اور ان بچوں کو نانفقہ ملے رات کا اور دوسرا جو میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو فیفا کنیکٹ پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے اس کا انہوں نے کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا ہے ان کے لیٹریٹ پہ جس پر چیرمین کے دسخطوں ابھی یہ سکوٹنیک عمل جو چلا رہے ہیں اس پر بھی ان کا لیٹریٹ نہیں ہے اور چیرمین کا دسخط نہیں ہے فیس بک اور ویڈس اپ کے طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو صرف دس پر گریبان کرنا چاہتے ہیں ڈیسٹکوں میں جس کام کسی کو اجازت نہیں دیں گے دوسرا ہم لوگوں کو بھی یہ ترغیب دیں گے کہ آپ ان کے ان گمراہ کم کاموں کے طرح کوٹ کچھری کا رخمت کریں کورٹ کچھری کی طرف اگر ہم لوگ گئے ہیں تو ان کو بانہ ملے گا یہ فیفا کو پھر اپنا یہ گندہ چہرہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے یہ بانہ بنائیں گے کہ ہمارے خلاف تو کورٹ کچھری میں کیسز ہو گئے ہیں لہذا ہم لوگ کس طرح الیکشن کریں یہ جو ہے کہ پاکستان میں جو انسی کے نام پہ جو انہا کامیٹی بنا ہوا ہے اور تقریباً سات سال سے پاکستان کتبال کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے الیکشن کا تو وہ الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے تین سال انسی بیٹھی ہوئے تو ابھی ہم جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں اور پاکستان کی لیجنڈ پلیئرز ہیں اور ہم سب اکٹھے ہو کے اس کے لئے ایک آواز اٹھائیے پیفا سے اپیل کیے کہ اس انسی کو اور ایکسٹنکشن نہ دے تاکہ نئے انسی بنا کے جو الیکشن ہے وہ کرا سکے تو ہمارا یہی موقع پہ پوری پاکستان میں اور جس طرح نقصان پاکستان مطلبال کو ہوا ہے جس طرح ڈپارٹمنٹ پاکستان کا بند ہوا ہے اور ساتھ ہی جو پلیئرز بھی روزگار ہوا ہے اور پلیئرز کی جو معاشی حالت اس وقت بہت خراب ہے ہمارا ڈویسٹک ٹوال بند ہے تو لہٰذا ہم سب اکٹھے ہو کے اب صرف پیفا سے ایک ہی اپیل ہے کہ ان کو نو ایکسٹنشن اونلی الیکشن تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائے جو کہ الیکشنٹ باڑی آئے گا تو وہ پوری پٹھوال کو چلا سکے گا ان کے پاس پورا منڈیٹ ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایک لیمیٹڈ منڈیٹ پیفا کی طرف سے کہ صرف آپ الیکشن کر رہا ہے اور روز مراج کی جو چیزیں ان کو دیکھیں تو لہٰذا ان کی بڑے ڈالر کے مد میں سیلریز مل رہے ہیں تنخائیں مل رہے ہیں تو یہ تین سال سے دیلیٹ ایکچس پر الیکشن نہیں کراتے ہیں تو لہٰذا اسے پٹھوال کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان میں جوینہ پلیئر کی بیرو رزگاری کا مسئلہ بن گیا میں سابق بسٹرک ملیر کا پریزیڈنٹ ہوں اور وائس پریزیڈنٹ سندھ پٹھوال ایسوسییشن کر رہا ہوں میرا مطالبہ یہ ہے کہ مزید تاکیری عربہ استعمال نہ کیا جائے پاکستان پٹھوال پیٹھوال کے الیکشن پورن کیے جائیں اور ایکسٹینشن انہیں نہیں ملنا چاہیے این سی کو کیونکہ ریجسٹریشن کا اکتہار تو ڈسٹرکوں کے پاس ہوتا ہے اس نے یہ تمام چیزیں چھین لی ہیں اب ڈسٹرکوں کا اکتہار بھی اگر پیڈریشن استعمال کرے نئے کلبوں کے ریجسٹریشن بھی ہو ہی کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا لیکن ابھی جو یہ انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے اسکروڈنی کی حوالے سے ہم اس اسکروڈنی سے بھی مطمئن نہیں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو اپائیمنٹ کیا ہے جو ہمارے اپنے علاقے کے ہیں اور ہمارے مقالب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے الیکشن کیمپین کو چلاتے رہے ہیں ان کو انہوں نے انسی نے ان کو اپائیمنٹ کیا ہے اسکروڈنی کرنے کے لیے اسکروڈنی پہلے بھی ہوتا تھا پنجاب کے لوگ سرد جاتے تھے سرد کے لوگ بلوچستان جاتے تھے یا بلوچستان کے لوگ سندھ میں آکے اسکروڈنی کرتے تھے جیسے ہمارے تارک لطفی صاحب یہاں سے پشاور گئے تھے اسکروڈنی کے لیے ہم پنجاب سے لطیب نام کا بندہ یہاں آیا تھا اسکروڈنی کے لیے لیکن اس مرتبہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے مقالبین کو اپائیمنٹ کیا ہے تاکہ وہ آکے ان کے منپسن لوگوں کو سامنے لائیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیار الیکشن کے طرف نہیں جا رہا ہے اپنے گروپ تشکیل دے رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنا چاہیے ہم پوٹوال کے کلاپ نہیں ہیں ہم پیپا اور ایف سی کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا جو توسی کرنے کا ارادہ ہے ان کو توسی نہ دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے انتیاہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں ہمارے سپورٹسمنوں کا درد ہے بات یہ یہاں پہ جو میں نے تین چار آواز لگایا اس کا نام ہے کوکر یہ سارا پیڈریشن یہ سارا نرمزیشن کمیٹی یہ چلا رہے باقی اس کے ساتھ جو چار ممبر ہے وہ کومہ میں وہ بالکل کوئی بات بھی نہیں کر رہے یہ پسات کا جڑ جو ہے یہ کوکر ہے اس نے ہمارا بلوچستان میں نپرت پہلایا ہمارا سندھ میں نپرت پہلایا کے پیکے میں نپرت پہلایا پنجاب میں نپرت پہلایا ہے یہ ابھی جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے ٹیم ختم ہو رہے اس نے ابھی تھوڑا تھوڑا اپنا ایکٹیویٹی جاری رکھا وہ ایکٹیویٹی جس لئے جاری رکھا ہے کہ پیپا کو یہ پتہ چلے کہ یہ کام کر رہے پیپا کو یہ پتہ چلے کہ تم ایک سال سے تم نے کیا کیا کنیکٹ پروگرام رکھا ہے ایک سال میں پانچ آزار میں اٹار ٹیموں کو اس نے ریزیٹن کیا اٹار ٹیمیں ایک سال میں جب یہ لاکو روپے ڈالر لے رہے مگر ابھی جب اس نے سکوٹنی شروع کیا وہ ہمارے مخالف گروپ جو ہے اس کے سارے آدمی کو لگایا ہم لوگ یہ کوکر سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یار آپ سکوٹنی کریں تو آپ دونوں کو اپس میں بٹھا دیں اور غیر جانبدار لوگوں کو یہاں لاؤیں اس سے سکوٹنی کریں ابھی مثال یہ سندھ کو بلوچستان کا سکوٹنی کروائے سندھ کے انٹرنیشنل پلیئروں سے بلوچستان کا انٹرنیشنل پلیئروں کو کپکے بجوادی کپکے کا انٹرنیشنل پلیئروں کو پنجاب بجوادی پنجاب کے انٹرنیشنل پلیئروں کو گلگات یہاں بجوادی اس کو کہتا ہے سکوٹنی اس نے چند آدمی کو آپ لے سات ملائے کے جانس کوٹنی کرو جو آپ لگو کپسان دے اسی ٹیم کو ڈالو یہ کوشش کرے کہ میں اپنا گروپ بنا دوں اور یہاں پہ الیکشن کروں اور میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں یہ سے ہم لوگ کبی بھی نہیں چوڑے گے جب ہم لوگ کبی بلوچستان سے یہاں آ سکتا ہے تو ہم لوگ یہاں لاہو بھی جا سکتا ہے کپکے بھی جا سکتا ہے اس کو ایک منٹ آرام کے لیے نہیں چوڑے گے کیونکہ ہمارا کسر بچے ملشیات کے طرف راغیب ہوئے گے انگو کے وجہ سے انگو کے وجہ سے ہمارے بچوں کے مستقبل گیا جب ہمارے بچوں کو ڈیپارٹوں سے نکالا جائے پھر کل دوسرا بچوں کو سپورٹ میں آئے گا نہیں آئے گا وہ تو یہ بولے گا سپورٹ کو کوئی مستقبل نہیں ہے تو ہم لوگ یہ آواز کہ ہمارے سندھ کے ہمارے سندھ کے چیدے چیدے لوگوں سے ہم لوگ مل گئے کہ سندھ اور بلوچستان پہلال ایک مٹھی ہوئے گا اور انشاءاللہ کپکے بھی ہمارے ساتھ ہے اور پنجاب میں ہمارے نوی دیدار پنجاب میں ہمارے رانا شرف یہ سب ابھی اتجاز کرے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پنجاب میں یہ یہ اتجاز ہوئے گا پنجاب کے بعد کے پکے میں ہوئے گا اس کے بعد پر ہم لوگ پوٹبال ہاؤس میں جائیں گے اور وہاں گسنگے اور اپنا حق لیں گے میرے نام ناصر کریم بلوچ ہے میں پوٹبال کی جو ہے ایک چھوٹا سا ایکٹیفست ہوں تو آج کے حوالے پوٹبال یا پر اس کانٹرینس یا مظاہرے کی بات میں کرتا ہوں پہ یہ پاکستان پوٹبال پیٹریشن پہ جو بینڈ لگی تھی کسی بھی وجہ سے آپ الیکشن کروائیں لیکن انہوں نے مقرم میاد تک الیکشن نہیں کروائے دو مرتبہ ایکسٹیشن بھی لینے کے باوجود بھی الیکشن نہیں ہو سکے اب ہمارا سیمپل سا مطالبہ کہلیں یا اپیل کہلیں یا درکاس کہلیں انسی سے یہ ہے کہ آپ بوری طور پر پوٹبال کے الیکشن کروائیں تاکہ جو ریال لوگ ہیں وہ پوٹبال کو چلا سکے یا پوٹبالر کی جو ہے لائب وہ ضائع نہ ہو سیمپل مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن کروائیں جو آپ کو میڈٹ دی گئی ہے میرا نام زفر قبال بلوچ ہے میں ڈسٹرک ویسٹ پوٹبال ایسیوشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور سابقہ کپتان پاکستان ہوں ڈبل گول میڈلیسٹ بھی ہوں ہمارا اعتجاد صرف یہ ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے کیونکہ اس سے پہلے حمزہ کان نے 18 مہینہ ضائع کر دیئے آرون ملک آئے اس نے دو سال میں ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جو روڈ میپ کے طرف الیکشن کے طرف جائے یہ یہاں پر جو ہے نا اپنے ڈالروں پہ تنکہ وصول کر رہے ہیں مگر الیکشن کے طرف ان کے لئے جانا موت ہے کیونکہ ان کی تنکہ بند ہو جائے گی الیکشن ہو جائے گا الیکٹڈ بارڈی آ جائے گا یہ ایٹومیٹکلی قتم ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں جس طرح ایک لین پہ لگایا ہوئے کہ پیپا کنیکٹ پروگرام اب سوچیں دنیا میں بابے پڑوال انگلینڈ ہے بابے پڑوال انگلینڈ وہ کنیکٹ پروگرام میں نہیں ہے جس میں بڑے بڑے کلب ہیں مانچسٹر سٹی مانچسٹر یونیٹیڈ چیلسی وغیرہ آرسنل وغیرہ بڑے بڑے کلب ہیں وہ کنیکٹ پروگرام وہاں نہیں ہیں ابھی پیپا کو یہاں پر ماری پور بلوچ ماری پور مامڈن دیبا مامڈن مدو مامڈن ان ٹیموں کے لئے پیپا والے اتنے فارغ ہیں ان کے فائلوں کو چیک کریں گے یہ صرف ہمیں اس پہ لگایا ہوا ہے ابھی تک اٹارہ پورے پاکستان سے اٹارہ کلب ریجسٹرڈ ہیں اس کے پاس پورے پاکستان سے کنیکٹ پروگرام کے تحت پورے پاکستان میں پانچ ہزار سے بھی زائد کلبے ہیں اس کے پاس اٹارہ ہیں پورے پاکستان سے ابھی آپ اندازہ لگائیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ یا کنیکٹ پروگرام کمپلیٹ ہوگا یہ ایکسٹریشن پر ایکسٹریشن لیتے رہیں گے ہاں لیتے رہیں گے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے پاس نو چوائز ہے آپ پوراً الیکشن کے طرف آجائیں اسکورٹینی کر رہے ہیں آپ کے پاس تمام ریکارڈ ہوئی ہے آپ الیکشن کر رہے ہیں ہمارے لئے تینکیو گرہ یہ ہم بزریہ میڈیا فیفا اور اے ایف سی کو جو ہے ان کا توجہ مضبول کرانا چاہتے ہیں کہ جو موجودو انسی ہے یہ صرف اپنا انجوائے کر رہا ہے اور ٹیم پاس کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا تیس جون کو انس کا جو ختم ہوگا میاد ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید توسی نہ ملے کیونکہ وہ مزید ایک سال کا دو سال کا توسی چاہتے ہیں اور الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں ہمارا خواہش اور فٹوالوں کا سب کا یہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو تاکہ فٹوال فیڈریشن میں اس کے منتخب بندے آجے اور فٹوال کے معاملات کو چلائے